موسیقی حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم رحمت رمضا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی موسیقی لیلت القدر خیر من ألف شہر وما عدرك ما لیلت القدر خیر من ألف شہر تنزل الملائکة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر تنزل الملائکة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر تنزل الملائکة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر تنزل الملائکة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر تنزل الملائکة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر تنزل الملائکة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر حسین و حسین فاطمہ و علی اور حسین و حسین فاطمہ و علی اور حسین و حسین فاطمہ و علی مصطفى 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 اور انشاء اللہ کر سے تیسرے اشرے کا آغاز ہو جائے گا خواتین و حضرات آج کا جو پروگرام خاص طور پر ہم امام علی علی اسلام کی فضائل کی حوالے سے کر رہی ہیں ہم سب جانتے ہیں کل کی جو سہر ہوئی اسلامی تاریخ لحاظ سے ایک بدترین دن کا آغاز جس دن امیر المومنین علی ابن ابی طالب مولائی کائنات علیہ السلام کو ضربت لگائی گئی مسجد کوفہ میں خواتین حضرات جس وقت امام علی علیہ السلام کو ضربت لگ گئی تو اس کے بعد ایک کوہرام تھا پورے کوفہ میں ہر طرف غصے کی اور غم کی لہر تھی لوگ آہو بکا کر رہے تھے اور جس وقت عبد الرحمن ابن ملجم کو مولائی کائنات کے پاس لائی گیا تو مولا نے ابن ملجم سے ایک بہت عجب سوال کیا امام نے پوچھا کہ اے ابن ملجم کیا میں تیرا اچھا امام نہ تھا کیا میرے احسانات بھولا دینے کے قابل تھے اور پھر یہ ایک تفصیلی گفتگو اور اس کے بعد امام نے وسیعت ہے کہ انشاءاللہ کل کے پروگرام میں ہم ان وسیعتوں کا تذکرہ کریں گے مگر آج امام علیہ السلام کے فضائل مناقب اور جس طرح میرے بھائی نے کہا کہ ابن حیدر کے نانے کی کیا بات ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لسان مبارک سے ہمیں امام علیہ السلام کی ایسے ایسے فضائل ملے اور مولا کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اشارت فرمانا کہ علی مجھ سے ہے میں اور علی ایک نور سے ہیں جس نے اس کو اعزا دی اس نے مجھ کو اعزا دی اور جس نے علی کو خوش کیا یعنی میں اس سے راضی ہوا اور جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہوئے اس سے رب تعالی راضی ہوئے خواتین حضرات آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اپنے علماء کرام سے آپ کی ملاقات کر رہا ہوں تاکہ تفصیلی طور پر اس گفتگو کا آغاز ہو مگر ساتھی ساتھ آج شب قدر کی رات یعنی تاک راتوں کا آغاز آت سے ہو رہا ہے بہت سارے لوگ اعتقاف پر بھی بیٹھ رہے ہیں اس حوالے سے بھی تھوڑی گفتگو کریں گے اور شب قدر کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے بھی جانیں گے ہمارے ساتھ جو ہمارے مہمان ہیں تلاوت کلام پاک کا آغاز ہوا کاری محمد زفر علی سیالوی صاحب نے خوبصورت انداز میں کیا اس کے بعد میرے بھائی حافظ زید شان عارف بٹ صاحب نے خوبصورت کلام پیش کیا جو ہمارے ساتھ سکولز موجود ہیں اس میں مفتی محمد فاروق القادری صاحب اور علامہ سید زہیر الحسن نکوی صاحب بہت شکریہ آپ لوگ کی آمد کا مفتی صاحب فضائل امام علی علیہ السلام کیا فرمائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم فضائل مولا کائنات مولا المسلمین علیہ السلام اس قدر بلند و بالا ہیں کہ جہاں ہر بلندی پست نظر آتی ہے یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ سوا چودہ صدیوں سے لے گزر چکی ہیں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا ہوگا جس لمحے میں مولا کائنات کی مدہ سرائی اور تعریف و توصیف نہ ہوئی ہو کیا کہنے بلکہ یہ کہنا بھی مبنی برحقیقت ہے کہ صبح قیامت تک آنے والی ہر گھڑی میں مضور مولا کائنات کا تذکرہ روح افضا ہوتا رہے گا بے شک آپ فضائل و محسن کا ایک بیر بے قرآن ہیں ایک ایسا جہان ہے جس کی کوئی لیمیٹیشن نہیں ہے ان لیمیٹیڈ ہیں ان گنت اور بے شمار آپ کے اصاف ہیں قابے میں ولادت ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ داماد ہیں سبحان اللہ حسنین کریمین آپ کے شہزادے ہیں سبحان اللہ اور سب سے بڑی بات یہ کہ سیدہ کائنات آپ کی دلہن ہے سبحان اللہ حضور مولا کائنات نے خود اپنی شان میں کچھ اشعار فرمائے بسم اللہ امام احمد رضا خان فرماتے ہیں کہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ ہر مسلمان پر یہ شیر یاد کرنا واجب ہے اچھا بسم اللہ اہل سنت کے بڑے امام احمد رضا بلکل کیوں فرماتے ہیں ان اشعار میں جو مولا کائنات نے خود اپنی تعریف و توصیف کی ہے ان اشعار کی برکت سے مولا کائنات کی محبت کا نقش دل و دماغ پر تازہ رہے گا اور آپ کی محبت کے بغیر تو جنت کا جواز اور پاسپورٹ بھی نہیں مل سکتا کیا کہنے وہ جو مولا کائنات نے اشعار فرمایا وہ یوں تھے محمد نبی اخی و سحری و حمزت سید الشہدائی عمی سبحان اللہ کہ تاجدار کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنا بھائی فرمایا صدق قرمان مجھے آپ کا داماد ہونے کا شرف حاصل ہے اور سید الشہداء امیر تیبہ کاشف القرابات اللہ اور اس کے رسول کے شیر حضرت حمزہ میرے چچا ہے کیا کہنے اور حضرت جعفر تیار جو صبح و شام ملائکہ کے ساتھ اڑتے ہیں چانتے ہو وہ کون ہیں وہ میرے بھائی ہیں سبحان اللہ اور سیدہ کائنات شہزادی کونین خاتون جنت میری زندگی کی رونک اور میری دلہن ہے سبحان اللہ اور مصطفی جان رحمت خدا کے حبیب کے شہزاد نواسے وہ میرے بیٹے ہیں اب تم ہی بتاؤ کہ جو فضیلت اور خصوصیت کا حصہ مجھے ملا ہے کیا کہنے کیا روح زمین کے کسی اور انسان کو یہ شرف اور یہ فضل ملا ہے کیا کہنے سبقتکم ملالاسلامی ترہ غلامم ما بلغتو اوان حلمی اور میں نے اس وقت لبیک کہا تھا اسلام کی آواز پر اور حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کر مسلمیں اول ہونے کا شرف پایا جب میں ابھی بالغ بھی نہیں ہوا تھا یہ وہ خصوصیات اور مولا کائنات نے خود ذکر کی جن کا یاد کرنا اور مسلمان پر واجب ہے کیا کہنے سلامت رہے حضور ربی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لِكُلِّ نَبِيٍ صَاحِبُ سِرِّ وَصَاحِبُ سِرِّ عَلِی ہر نبی کا ایک وزیر ایک محرمِ راز ہوتا ہے میرا محرمِ راز علی ہے کیا کہنے حضور ارشاد فرماتے ہیں علی یعصوب المومنین صدق مولا علی مومنین کے ایمان کی ریڑ کی حدی ہے کیا کہنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ جَا بِجَوَازِ مِنْ عَلِی جنت میں وہی داخل ہوگا جس کے پاسپورٹ پر علی کی محبت کی مور لگی ہوگی کیا کہنے سبحان اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا امام علی کے حوالے سے کہ ان کو دیکھنا ان کا ذکر کرنا عبادت ہے تو میں لاما صاحب چاہوں گی کہ عبادت میں آپ کا بھی حصہ ہو جائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين الصلاة والسلام وعلى اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آل بیت حتیبین الطاہرین الماثمین المظلومین سب سے پہلے تو آج تقریبا شبہ شہادت امیر المومنین علی ابن عبی طالب صلی اللہ علیہ وسلم میں کلکیس کی مناسبت سے میں پیشہ پیش تازیت و تسلیت پیش کرتا ہوں اور جہاں تک تعلق ہے جس کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی ہو ہم دیکھیں تو شیعہ سنی جو کتابوں کے اندر ریفرنسز ملتے ہیں پچیس کم از کم اہل سنت کے اندیشمندان اور محققین نے اس کو لکھایا ہاکم نیشہ پوری مستدرک اللہ سہیان کے اندر لکھتے ہیں حالوسی لکھتے ہیں سعودی لکھتے ہیں مسعودی لکھتے ہیں اور اس کے بعد سبت ابن جوزی جنروں نے لکھا ہے ابن سباغ مالکی نے اس کو جنروں نے نکل کیا ہوا اب بہت سار ریفرنس ملتے ہیں اگر ہم شیعوں کے بات کریں تو وہاں پر شیخ صدوق نے شیخ مفید نے تبسی نے تبرسی نے علامہ ملہ باکر مجلسی نے علامہ ہلی نے ابن شہر عشوب نے سارے کساروں نے لکھا تواتر کے ساتھ کے مولا کائنات ابن ابن طالب کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی ہے یہاں سے شروع کرتے ہیں تو خانہ کعبہ میں ولادت ہے اور پہلے ہی دن رسول خدا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ تین دن کے بعد رسول خدا کے ہاتھوں میں آ کر یا رسول اللہ تورات سناوں انجیل سناوں زبور سناوں قرآن سناوں اور سب سے پہلے جو نگاہ پڑتی ہے دنیا کے اندر آنکھیں نہیں کھولتے تین دن تک سب سے پہلے چہرہ مبارک رسول خدا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ کو دیکھتے ہیں اور سب سے پہلے اس دنیا سے کھاتے کیا ہیں زبان محمد مصطفی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم دہان مبارک علی بن عبی طالب علیہ السلام کے اندر جاتی ہے لحم کا لحمی یا علی دموں کا دمی یا علی یہاں پر جن عین اللہ ہیں وجہ اللہ ہیں ید اللہ ہیں اللہ کا ہاتھ اسد اللہ ہیں اللہ کا شیر اچھا پھر وہاں سے چلتے ہیں تو پروردہ یہ آغوش رسالت ہیں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ سب سے پہلے رسول خدا کے ساتھ نماز پڑھنے والے وہ ہیں بلکہ جب اہی نازل ہوتی ہے تو ایک چیخ بلند ہوتی ہے مولا کائنات پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ کون ہے کہا یا علی جو میں سنتا ہوں وہ تم بھی سنتے جو میں دیکھتا ہوں وہ تم بھی دیکھتے یہ شیطان کی چیخہ جو میں نے سنی اور تم نے سنی ہے مولا کائنات علیہ بن عبی طالب تین سو آیات قرآنی ہیں انما یرد اللہ سبحان اللہ کیا کہنے اور آیت نازل ہو جاتی ہیں علی بن عبی طالب مراد یہاں پر کتنی آیات ہیں چار قسم کی آیات بیان کی گئی ہیں وہ جس میں علی بن عبی طالب کا ذکر وہ جس میں علی بن عبی طالب اور آہل بیعت کا ذکر وہ جس میں علی بن عبی طالب اور اصحاب باوفاں رسولِ خدا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور وہ آیات جس میں علی بن عبی طالب اور اللہ کی رحمت سے دور ان کے دشمنوں کا ذکر تین سو آیات پھر جاتے ہیں رسولِ خدا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بار رہ گئے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار رسولِ خدا مولا کائنات علی بن عبی طالب الحق ما علی و علی و مالحق القرآن ما علی و قرآن ما الحق بے شک یا علی تمہاری مثل میری وہی ہے جو حارون کو موسیٰ صلی اللہ نبی عبادی دینا کہاں سے شروع کریں کہاں تک لے کر جائیں اپنے حالت الرقوع میں انگوٹی دیتے ہیں حائد نازل ہو جاتی ہے کیا کہنے اور نہ فقط یہ بلکہ عملی طور پر اپنے وجود کے ہر کردار سے جو ہے بچپن سے لے کر آخر تک اور آخر میں بھی کہاں پر جاتے ہیں فزت برب القابہ کی صدا مولا کائنات علی بن ابی طالب کے مسجد کوفہ سے جانا پلاند ہوتی ہے آیات قرآنی احادیث رسول خدا روایات ہر جنگ میں علی ابن ابی طالب ہتا یہ ہے نا دے علی نمازر اللہ جائب بخار کر کہا کس کے لیے کالمہ علم اس کو دوں گا جو حیدر قرار اور غیر فرار ہوگا اور وہاں پر علم دی ہے کس کو دی علی ابن ابی طالب کو اور نہ فقط یہ فَقُلْ تَعَالُ نَدُوا اَبْنَعَنَا وَاَبْنَاكُمْ وَنِسَعَنَا وَنِسَعَاكُمْ وَانْفُسَنَا وَانْفُسَكُمْ فُمَّنَبْتْحَلْ فَنَاجَا لَعْنَتَ اللَّهِ الْقَادِبِينَ یہاں پر نفس رسول کے قول پر کر رہا ہے اللہ اکبر آیت مباہلہ ہے میدان میں کون ہے سچوں کو لے کر جانا ہے دنیا کو دکھانا ہے مباہلہ کرنا ہے اللہ نے جھوٹوں پر لانت کرنی ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا بلاؤنا ان کو کہو تم اپنے خواتین کو لوں اپنے خواتین کو لاتے تم اپنے بچوں کو لاتے تم اپنے نفسوں کو لاتے کون ہے نفس رسول علی یہاں پر جو ہے وہ جو مولا کائنات کے بلکہ میں تو یہ کہا کرتا ہوں خدا نے کہا جو میرا حبیب دے لے لو میرے حبیب نے دیا کیا ہے تیرا رجب کو خانہ کعبہ زلا کے علیہ میں دیا ہے ہاتھوں کو بلند کر کے خدیر کے میدان میں ہم نے جو کچھ لیا رسول سے لیا علی ابن ابی طالب کے فضائل وہ کہتے ہیں کہ پوری کائنات کا پانی سیاہی بن جائے پوری کائنات کے درخت کلم بن جائے تب بھی اگر لکھنا شروع کرو تو لکھ نہیں پاؤ گی مختصر سے وقت میں کیا کہتے ہیں اور کیا کہنے کس خوبصورتی سے آپ نے آغاز کیا اور کیونکہ آج شب قدر ہے تو میں یہ کہوں گی جیسا کہ حدیث پاک کا تذکرہ ہوا کہ امام علیہ علیہ السلام کا تذکرہ عبادت ہے تو جو آج شب قدر کی جو پہلی تاک رات ہے اس کی عبادت کا آغاز اس مجلس اس پروگرام کی صورت میں الحمدللہ ہو چکا ہے اور مولا مولا کائنات کی سب سے بڑی مطلب ہر فضیلت ایک سے بڑھ کر ایک ہے مگر ایک فضیلت میں سمجھتی ان ساری فضیلتوں کے اوپر بھاری ہے کہ ساری زندگی غلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن کر جئے اور ایک ایک لمحہ ان کی اطاعت میں گزارا جس طرح سے گزارنے کا حق ہے تو اس سے بڑی اور فضیلت کیا ہو سکتی ہے خواتین حضرات ذکر امام علی علیہ السلام ہوگا آپ بھی ہمیں ضرور کال کیجئے شامل ہوئیے اس عبادت کا ضرور حصہ بنیئے رکھتے ہیں بریک کے لیے واپس آئیں گے اور اچھا بے قدر کیا با لیسے بھی گفتگو ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی 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 اہلِ نظر کی آنکھ کا تارالی علی اہلِ نظر کی آنکھ کا تارالی علی موسیقی اہلِ وفا کے دل کا سہارا علی علی اہلِ وفا کے دل کا سہارا علی علی رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں رحمت نے لے لیا مجھے آغوش نور میں میں نے کبھی جو رو جو رو کے پکارا علی میں نے کبھی جو رو کے پکارا آغوش نور علی علی ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دل جب سے ہوا حبید ہمارا علی علی جب سے ہوا حبید ہمارا علی علی اور دنیا میں سب سے آلی گرانے ایک نور ہو یا علی دنیا میں سب سے آلی آلی گرانے کے نور ہو اس واسط ہے نام تمہارا علی علی آزم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پار آزم یہ مغفرت مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس ہم ہے علی کے اور ہمارا علی علی ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی بے شک بے شک ایسا یہ جی یہ تھے ہمارے ساتھ حافظ احسن رضا عویسی صاحب جزاک اللہ اور جی آج کے ہمارے سپیشل گیس جو ہے انہوں نے بھی ہمیں جوائن کر لیا تھوڑا دیر سے مگر دیر آئے درست آئے ہمارے ساتھ ہیں جی وسی شاہ صاحب needs no introduction شاعر ہیں عدیب ہیں ہوسٹ ہیں بہترین انسان السلام علیکم والیکم السلام دیر سے آنے کے مذرد مافی آج جس محفل جس مجلس میں آپ کو بلائے گئے وہ بزم علی علی علیہ السلام ہے اور اس بزم میں گزرنے والا ہر لمحہ جو ہے وہ عبادت کا ہے تو ہم چاہیں گے کہ فضائل امام علی یہ ایک ایسی ذات ہے کہ جس سے ہر انسان کو ہر مسلمان کو ہر مومن کیا ہر انسان کو اگر ہوتا ہے تو وہ انسان ہونے کے قابل ہو جاتا ہے کہلانے کی لائک کہلانا ہے ہاں لائک انسان ہونے کے لائک کیا فرمائے گا دیکھئے بسو علماء کرام آواز ہو چکا گفتگو کا میں تو ایک عام بالکل ایک طالب علم کی حیثیت سے جو سمجھتا ہوں بعد بنیادی وہی ہے جو سرکار نے فرمایا نا کہ تم میں سے بہترین فیصلے کرلے والے جو ہیں وہ علی ہیں بے شک یہ آقا کا ہمارے کال اور ساری زندگی آپ دیکھئے جو حیات تیبہ ہے تلی کرم اللہ وجہ کی اس میں آپ دیکھئے جتنے محاصن ہیں ان کے وہ سارے ہی شاندار ہیں سارے ہ عظیم ہیں قابلیت دیکھئے شجاعت دیکھئے دیانت دیکھئے وفا دیکھئے مگر جو علمیت کا ان کا پہلو ہے خاص طور پر میں علماء کرام سے بھی یہ گزائش کروں گا کل اپنے پروگرم میں بھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ خاص طور پر جو ان کی علمیت کے حوالے سے جو جو گفتگو ہے وہ نسبتا ہم نے دیکھا ہے نسبتا سوسائیٹی میں کم ہو پاتی ہے نحج البلاغہ کو کل علماء کرام تھے اور دلچس بات یہ ہے کہ وہ اہل سنت والجماعت کے علماء کرام تھے سارے لیک لیکن ان کا خیال تھا کہ نحج البلاغہ کو سبکن پڑھنا چاہیے اس قدر یہ اہم کتاب ہے اور آپ کی جو ذاتی زندگی ہے اس کے اندر اتنا بدلاؤ اتنا ٹھہراؤ اور اتنی پوزٹیوٹی آ سکتی ہے انسان کو سمجھنے کا عمل سیاست کو کیسے آپ نے سمجھنا ہے آپ نے ریاست کو کیسے سمجھنا ہے آپ نے سماج کو کیسے سمجھنا ہے تو وہ کتاب ایک ایسی ہے جو آپ کو انسان کو انسان بناتی ہے بشر کو انسان بناتی ہے سارے ہی پہلو جو ہیں وہ واقع مال ہے لیکن میں س برنے کی ضرورت ہے آج کے وقت کی ضرورت ہے اچھا ایک بات شاہ صاحب نے کہی میں اس کو ذرا آپ تک کہنا چاہوں گی کہ یہ بات انہوں نے کیوں کہی کہ اہل سنت وال جماعت جبکہ جب سے میں محافل میں رہنا شروع ہوئی ہوں جتنی عقیدت اور محبت اور مودت اہل سنت وال جماعت کے اندر پائی جاتے ہیں امام علی کو لے کر تو یہ بات کیوں کہی جاتی ہے کہ اہل سنت وال جماعت والے جو ہے وہ کہہ رہے تھے جبکہ آپ سے زیادہ خوبصورت ذکر کون کرتا ہوگا مولا کا حاصل میں اہل سنت کی ایک تو وجہ یہ ہوگی کہنے کی کہ ان کی اس وقت پروگرام میں سارے انوائٹیڈ گیسٹ اہل سنت دوسری عمومی طور پر اہل سنت کا تذکرہ کرتے ہوئے مولا علی سے محبت ذہن میں آتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل سنت کی شناخت اور پہچان یہ ہے کہ وہ مولا علی سے محبت کرتے ہیں اگر مولا علی سے محبت نکال دی جائے تو اہل سنت اہل سنت ہی نہیں رہتے شاہ صاحب نے مولا علی کے علم مبارک کا تذکرہ کیا تو میرے ذہن میں ایک دو آدیس آ رہی ہیں وہ پیش کرنا چاہتا ہوں یہ حدیث پاک ابن عساکر نے لکھی ہے کہ ایک دفعہ حضرت علی مرتضی شہر خدا کررم اللہ وجہوالکریم نے ارشاد فرمایا کہ سلونی عن السماوات سبحان اللہ فا انی اعلم بیہا من طوروک الارد تم لوگ مجھ سے آسمان کے بارے میں سوال کرو کیا کہنے میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستے جہاں بے شک تو اسی دوران حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آزر ہوئے اور انہوں نے آ کر پوچھا کہ ان کن تصاد کنفائینا جبرائیل آپ اگر اپنے دعوے میں سچے ہیں تو یہ فرمائیے جبرائیل اس وقت کہاں ہے نظر آئیل سماوات علی نے آسمانوں کی طرف نظر اٹھائی دائیں بائیں دیکھا پھر زمین کے دائیں بائیں دیکھا تو کہیں حضرت جبرائیل موجود نہ پائے ارشاد فرمایا اس وقت جبرائیل آسمان پر موجود نہیں ہے زمین میں بھی دائیں بائیں موجود نہیں ہے اس لیے کہ وہ آسمان میں ہے نہیں زمین میں بھی دائیں بائیں نہیں ہیں پھر آپ نے گور کر سائل کو دیکھا اور فرمایا آسمانوں زمینوں میں تو موجود نہیں ہیں لیکن میرے سامنے جبنہیں گئے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرماتے ہیں علی اکدانا علی ہم سب میں سب سے زیادہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے اور یہ فیضان تھا حضور علیہ السلام کے اس دست انور کے مس ہونے کا جب آپ نے حضرت علی کو یمن کا قاضی بناتے ہوئے نشت اکدر مس فرمایا مولا علی نے اس سے قبل یہ ارز کی تھی حضور میں کیسے فیصلے کروں گا اس کے بعد ارشاد فرمائے ہیں ما شکت جب سے حضور علیہ السلام نے میرے سینے پر اپنا ہاتھ مس کیا بڑے سے بڑے پیچیدہ مغلق اور انتہائی مشکل فیصلے میں بھی مجھے ادنا سی کوئی مشکل پیش نہیں ہے سبحان اللہ میں یہاں پر ایک سوال زمین حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس سے روایت ہے کہ کہنا ہے کہ خدا ہمیں وہ روز اس روز تک زندہ نہ رکھے کہ جب علی ہماری مشکل کو شائع نہ فرمائے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں سمجھتے ہوں تاریخی جملہ کہ اگر امام علی نہ ہوتے تو میں عمر حلاق ہو جاتا یہ ان کی آپس میں جو محبت تھی یا جو آپس میں شفقت تھی اس کے حوالے سے کیا فرمائے تھا اس میں تو قرآن نے بھی مہر لگائی ہے رحمہ بینہم کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ آپس میں شیر و شکر اور محبت کرنے والے تھے اس کے بعد کی ساری باتیں کچھ نہیں کی جاتا جو ہم کوئی بات کریں ان شخصیات کی حوالے سے دوسری بات جو آپ نے کول ذکر کیا یہ ایک موقع کا نہیں ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کشادہ دلی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے فضائل اور ان کی علمیت اور ان کے کمالات کا اعتراف کرنا دیکھیں کہ انہوں نے کبھی اس میں ادنا سی بھی پیچیدگی سے کام نہیں لیا کھل دل سے اعتراف کرتے وہ کئی مرتبہ یہ جملہ ارشاد فرمایا جو میں اس کے عربی الفاظ پڑھنے لگا ہوں آپ نے فرمایا مَا عِشْتُ فِي قَوْمٍ لَسْتَ فِيهِمْ یا عَبَلْحَسَن حضرت علی کے سامنے فرمایا کہ میں اس قوم میں رہنا ہی نہیں چاہتا جس میں آپ موجود نہ ہو اچھا یہ کتنی بڑی بات کتنی بڑی بات ہے آج کا زمانہ دیکھیں ہر علم والا دوسرے علم والے کو قبول نہیں کرتا نہیں کرتا بلکل اس کو برداشت نہیں کرتا بلکل نہیں برداشتا ماشاءاللہ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے ظرف بہت بڑے ہیں لیکن ایسی باتیں بھی موجود ہیں تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آلہ ذرفی بھی تھی اور مولا علی کے کمالات کا اعتراف بے شک علام صاحب ہم جس طرح سے شاہ صاحب نے کہا کہ علمی لحاظ سے امام علی کے جو ایسپیکٹ ہے زندگی کا اس حوالے سے بہت زیادہ ڈسکشن نہیں ہوتی میں کہتی ہوں آغاز فضائل کا آج ادھر سے ہی اگر کیا جائے تو جیسے شاہ صاحب نے فرمایا اور مفتی صاحب بھی کہہ رہے تھے انہوں نے سارے علماء اہل سنت کو بلایا ہوتا ہے کوئی فرق نہیں ہوتا اگر یہ شیعہ علماء کو بلاتے تو میرا خیال ہے ہماری خوش تھوڑی سی یہ ہے کہ بلاتے نہیں ہیں ہم لوگ مولا علی کی علمیت پر بڑی سہر حاصل گفتگو کرتے ہیں اور ماشاء اللہ نحجل بلاغہ جو ہے اول و آخر ہماری مجالس کا جو ہے نا وہ موضوع ہوتا ہے بلکل اچھا بات جو ہے میں چھوٹی سی ارز کرنا چاہوں گا ظاہرہ مولا کائنات علی بن ابی طالب کے حوالے سے آنا مدینہ علمی والی ان بابوہا بے شک مولا کائنات علی بن ابی طالب رشاہ فرماتے ہیں مجھے رسول خدا نے ایک ہزار باب سکھایا علم اور میں نے ہر باب سے ہزار ہزار باب کھولایا سبحان اللہ اچھا یہاں پر میں یہ بات ارز کروں گا دیکھیں کوئی شیعہ سننی کا اختلاف نہیں ہے بلکل صحیح تمام ترمس جب رسول خدا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں جی اصحاب رسول خدا جو ہے مولا کائنات علی بن ابی طالب کی محبت اور ان کے لیے بغض کو ایمان اور نفاق کا کرائیٹوریا کرائے دیتے تھے بلکل بلکل جی وہ کہتے ہیں جس کے دل میں محبت ہوتی تھی اس کو مومن کہتے تھے جو ان کے بغض رکھتا تھا وہ منافق منافق تو ہم کسی کو کہا نہیں سکتے بلکل بلکل اور جب رسول خدا کا فرمان ہو کہ جب جہنم اور جنت کو تقسیم کرنے والے اور ان کی محبت کا میار ہوگا تو شیعہ سننی میں کوئی اختلاف نہیں ہاں ہے کیا یہاں پر جو ہے مولا کائنات نے سلمان سے کہا تھا کہ سلمان درجات ہوتے ہیں معرفت کے اور تم دسمیں درجہ پر ہو ہر کسی کا اپنا درجہ ہے معرفت کا ہم اپنے درجے پر جا کر سمجھتے ہیں کامل تو کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا حضرت سلمان کا بڑا مشہور واقعہ ہماری کتابوں میں ملتا ہے کہ جب ایک مرتبہ سلمان محفل رسول خدا سے باہر نکلے کسی نے پوچھا اندر کون بیٹھا کہا میں نہیں جانتا وہ اندر گئے تو دیکھا تو مولا کائنات علی بن ابی تعالی رسول خدا بیٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ سلمان جھوٹ بولتا ہے کہا بلاو اسے کہا سلمان ابھی تم یہاں سے اٹھ کر گئے تھے اور ہم نے پوچھا اندر کون بیٹھا اور تم نے کہا میں نہیں جانتا تو کیا مطلب تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ ابھی کا تو فرمان ہے کہ مجھے کوئی نہیں جانتا سوائے خدا کے اور علی کے اور اللہ کو کامل کوئی نہیں جانتا سوائے میرے اور علی کے اور علی کو کوئی نہیں جانتا سوائے میرے اور اللہ کے تو کہا نا میں خدا ہوں میں رسول میں رسول میں کیسے کہہ سکتا کامل معرفت نہیں ہو سکتی لیکن ہاں کیا ہے درجات ہیں اچھا میں صرف یہ کہتا ہوں کہ ہمارا جہاں پر جا کر اختلاف ہوتے ہیں اور جو ہمارا کلیم ہے وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم علی بن ابی طالب علیہ السلام کو مانتے بھی ہیں اور ان کی بھی مانتے ہیں صحیح ان کو بھی مانتے ہیں اور ان کی بھی مانتے ہیں اور یہ تیناً جو ہمارا کرائیٹری ہے میں ایک بات یہاں پر واضح کرتا چلو پہلے جا کر دیکھیں پوری انسانی کائنات ہم کہے خدا کی بارگاہ میں یا اللہ یا اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے خدا نے ہمیں رسول کا در دکھایا ہم رسول کے در پر گئے ہیں اللہ نے کہا ہم رسول خدا کی بارگاہ میں اللہ کے حکم پر اللہ کی فرمائش پر اللہ کے کہنے پر اللہ کے دکھانے پر گئے ہیں اور جب رسول کی بارگاہ میں گئے تو رسول نے کیا دیا ہے مولا کائنات علی بن ابیداللہ ہم نے رسول سے لیے بی بی فاطمہ کے در پر جا کے اسلام علیہ کے احل بیت النبوہ کا سلام کرتے ہیں فاطمہ تزارہ سلام علیہ رسول خدا سے لیے بے شک شجات امام علی کے حوالے سے ذرا علامہ صاحب آ جائے گے دیکھیں مولا کائنات علی بن ابی طالب کے جو فضائل ہیں وہ کمال تک ہیں جو بھی فضیلت ہے ان کی شجاعت کھولو تو اس شیر سے میں اس کا آغاز کروں گا لا فتح اللہ علی لا صحف اللہ ظل فکار یعنی آپ دیکھئے کہ شجاعت علی اسعداللہ ہے علی بن ابی طالب اور مولا کائنات علی بن ابی طالب وہ ہیں کہ بدر میں ان کے مطلق یہ ملتا ہے کہ جتنا تمام تر مسلمانوں نے مل کر کفار کو واصل جہنم کیا تھا تنہا علی کی طلوار نہیں کیا لیکن اس میں کوئی شک نہیں میں یہ بھی بتا دوں کہ مالک اشتر کے ساتھ ایک مرتبہ مولا کائنات مولا کائنات کی شجاعت کی حد دیکھیں ایک مرتبہ مالک اشتر مولا علی سے کہتے ہیں کہ یا علی آج آپ کی طلوار اور میری طلوار برابر ہوگی جتنے آپ نے واصل جہنم کی اتنی میں نے کیے تو مولا نے دیکھ کر کہا مالک اشتر تجھ میں اور مجھ میں فرق ہے کہ مولا فرق کیا ہے کہا تیری طلوار جو سامنے ہے اس پہ چلتی ہے میں سات نسلیں دیکھ کے چلاتا ہوں اگر ان میں سے کوئی صاحب ایمان آنے والا ہو تو میری طلوار اس پر نہیں چلاتا شجاعت تھی ساتھ میں حلم بھی تھا شجاعت تھی ساتھ میں تقوی بھی تھا شجاعت تھی ساتھ میں حکمت بھی تھی شجاعت تھی ساتھ میں سبر بھی تھا شجاعت تھی اور ساتھ کے اندر جائے نا وہ فساد و بلاغت کے بادشاہ بھی تھے نیجل بلاغا کے اندر مکتوب کو اٹھا کر دیکھئے کلماتیں کسار کو اٹھا کر دیکھئے حتیہ یونیسیف کے اندر جائے نا یونائٹڈ نیشن نے کہا ہے مسلمان حکمرانوں کے چاہیے کہ مولا کائنات علی بن بی طالب نے جو گورنر کے نام خط لکھا ہے اس کو پڑھ لو اراک پر تم انویڈ ہوا نا امریکنز نے کیا تو انہوں نے کہا کہ تو ہماری بات کیوں نہیں مانتے ہیں ہم تمہیں ڈیموکریسی سکھانے آئے ہیں انہوں نے کہا چودہ سو سال پہلے علی نے ہمیں بتا دیا تھا کہ حکمرانی کیسے کرنی ہے ہمیں سکھانے کی کوئی ضرورت نہیں جی مفتی صاحب نیجل بلاغا میں یہاں پر ایک بڑا اہم موجودہ عالمی حالات کے تناظر میں پیش کرنا چاہتا ہوں غیر مسلم اور جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں جانتی ہیں کہ مسلم امہ کے روب اور اس کی حیبت کو ختم کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ ان کا آپس میں انتشار بری 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 چو بڑا اہم بات ہے اور اسی اسی کے ذریعے سے آج تک امت مسلمہ پر وہ غالب ہیں حکمرانی کر رہے ہیں اپنی انگلیوں پر ہمیں نچا رہے ہیں آج اگر امت مسلمہ غیر مسلموں کے سامنے اپنا کھویا ہوا وقار بحال کرنا چاہتی اس کا ایک طریقہ ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ سارے جتنے فرقے ہیں مختلف مقاتب فکر ہیں سب کے سب ایک بات پر اتفاق کر لیں اور وہ یہ ہے کہ جتنی بھی مقدس ہستیاں ہیں کسی کی بے عدوی اور احترام بلکل یہ تو بیسک بات ہے بیسک بات ہے حباب میں اگر پہنی کوئی اختلاف ہو کسی نویت کا تو میں ایک سر کہتا ہوں کہ آپ جن کو مانتے ہیں اگر ان کی مان لیں بہت ہی جو انہوں نے بات ہے جن کو مانتے ہیں اگر ان کی مان لیں تو کبھی آپ ان ہستیوں کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کریں گے بلکل چاہتا ہوں کلیٹیفکیشن یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین مکتب احل بیعت علیہ السلام کے ماننے والے ہمارے مشتہدین سے لے کر ہمارے علماء سے لے کر ہمارے عام افراد تک جو ہیں کوئی بھی مقدس ہستیوں کی اپنے ہو یا دوسرے توہین نہیں کر رہے لیکن اگر کچھ جوہلا کا گروپ ہے اگر کچھ جوہلا کا توہلہ ہے جو دولے طرف ہیں ان کو آپ جنرلائز کر کے جو ہیں کسی کے لیے پرسپشن نہیں کریں یہ بات قابل تحسین بھی ہے اور میں درخواست کروں گا تمام مکاتب فکر سے آپ اس اصول کو اپنا لیجئے انبیاء اکرام صحابہ اکرام امہات المومنین اہل بیعت اعظام اور علیاء اکرام اسی طرح مقدس جگہ سب کا سب احترام کریں کوئی اس کے بارے میں منفی پوائنٹ آف یو پیش نہ کریں توہین نہ کریں ان کی نہ توہین کریں نہ تاکی کریں اور نہ ہی ایسا زہریلہ لیٹریشر بازار میں لائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فرقہ وارانہ تصادوں میں یہ ختم ہوئے گا یہ وہی والی بات ہے نا اور ہمیں ایک جگہ پر جمع ہوسے علامہ صاحب کی بات بڑی صحیح ہے کہ جو کچھ چند جہل جاہل لوگ ہوتے ہیں ان کی وجہ سے معاشرے کے اندر انتشار پھیلتا ہے اور پھر اس میں سارے اس کا شکار ہوتے ہیں اختلاف ہے رائے جو ہے وہ ہوتا ہے اپنی جگہ پر ہے تاریخ کے اندر میرے پاس تاریخ ہے دوسرے پاس ایک ہے توہین جو ہے توہین جو ہے توہین جو ہے توہین جو ہے مزمت ہے بے شکر ہوئی نہیں سکتا بے ہوئی نہیں سکتا اور وہ بڑی خوبصورت کلامت صاحب ایک ہمارے بزرگ تھے انہوں نے جمعہ بولا انہوں نے کہا یہ انسان کی ریلیجیس ترجیحات ہوتی ہیں ان کو ڈیفرنسز بھی نہیں کہنا شاہی ہے یہ آپ کی اپنی ترجیح باز وقت تباہ کا بھی ہوتا ہے بسید کچھ لوگوں کو شجاعت جو ہے وہ زیادہ اپیل کرتی ہے کچھ لوگوں کو دیانت زیادہ اپیل کرتی ہے کچھ لوگوں کو امانت زیادہ اپیل کرتی ہے کچھ لوگوں کو علم زیادہ اپیل کرتا ہے تو جتنی یہ وہ قدس شخصیات ہیں ان کے اندر بیشتر میں تمام خصوصیات تھی مگر کسی کسی خصوصیت میں کوئی کوئی باز وقت دوسرے سے پڑھا ہوا بھی تھا تو آپ اپنی تباہ کے مطابق بھی پھر اس طرف آپ کو علمیت کا تذکر آپ نے کیا نیجل بلاغہ یقیناً آپ پڑھتے ہوں گے کچھ مجھے اس کے اندر سے ہی کچھ ایسی چیز جو آپ کو بڑی پتن ہے مجھے دیکھیں اصل میں بے شمار نیجل بلاغہ تو دیکھیں جیسے اس کے جو نصر ہے لیکن بنیائی طور پر آپ کے جو خدبات ہیں پھر دیگر آپ کی وہ چیزیں ہیں لیکن وہ ایسے لگتا ہے جیسے شیر کی فارم میں ہے آپ کو پورے کے پورے جو لائنیں ہیں وہ آپ کو یاد ہو جاتی ہیں اور پھر آپ اس کو اپنی زندگی پہ بھی آپ اس پہ عمل کر سکتے ہیں اور آپ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں آپ کے ریلیشنشپ کیسے ہونے ہیں سماج کے ساتھ کیسے ہونے ہیں ریاست کے ساتھ کیسے ہونے ہیں فرد کے ساتھ کیسے ہونے ہیں فرد کو پہچاننا کیسے آپ نے آپ نے کیسے درگزر سے کام لینا ہے آپ نے کیسے حکمت سے کام لینا ہے جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ حکمت اور فساد اور بلاغت کی بہترین وہ کتاب ہے تو اس کو ضرور وہ کرنا چاہیے ایک چیز جو دیکھیں ابھی بات کر رہے تھے نا حضرت کہ شجاعت ہے مگر حکمت کے ساتھ ہے شجاعت ہے مگر علم کے ساتھ ہے آخری فیصلہ میں بلکل میں تو جو کہ ایک طالب علم کی حصے سے بات کروں میں تو اس طرح سے دین کا سکولر بھی نہیں ہوں لیکن ایک عام آدمی کہ ایسے سے جتنی اجازت ہے اور جتنا پڑھنا بھی چاہیے ہر آدمی کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے پھر یہ ہے کہ کچھ موقع ملتا رہتا ہے علماء کرام سے تو ان سے بھی سیکھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں آخری فیصلہ جو حلط علی نے کیا وہ کیا تھا میرے نزدیک آخری فیصلہ وہ تھا کہ جب آپ پر خنجر کے وار کیے گئے ہیں تو آخری فیصلہ آپ نے اس وقت کیا اور وہ کیا تھا آپ نے کہا کہ میں ابھی حیات ہوں اور جب تک یعنی کہ میں جب تک میں حیات ہوں تب تک اس کے ساتھ کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا چونکہ این ممکن تھا کہ آپ یعنی کہ اس وار کو جو دودھ لے کر آئے تھے وہ پیش کر دیا یہ آخری فیصلہ اور پھر یہ کہا گیا کہ ایک ضربت مجھے لگی ہے تو پھر ایک ہی لگانا پھر کہا کہ مسلح نہیں کرنا اس کا تو آپ یہ دیکھئے کہ جو آخری فیصلہ کیا وہ بھی کتنے شعور کی حالت میں کتنی حکمت کی حالت میں کتنا کمپوز رہ کے کیا کتنے صبر کے ساتھ کیا تو شجاعت جو ہے اور دیانت شجاعت اور جتنی خصوصیات تھی شخصیت کی وہ آخری وقت تا جبکہ انسان اور اس وقت آپ اندازہ کیجئے کہ جو امت کا کیا عالم ہوگا جوش کا جذبے کا اہلِ بیعت کا کیا عالم ہوگا مگر اس کے باوجود آپ نے جسے کہی کہ غصے کو کسی وقت بھی حاوی نہیں ہونے دیا اور اس قسم کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں وہاں بھی ملتی ہیں جب کسی نے آپ کے ساتھ گستاخی کی تو آپ اس کی عمر ابن عبدی وجہ ہے جب بلکل گھرالی جنگ سفین کا بھی ایک واقع ہے اس میں بھی ایک اور چیز ہے وہی بات ہے کہ شجاعت جو ہے وہ حکمت کے ساتھ ہے دوبارہ وہ شخص سامنے آیا یہ کم بیان کیا جاتا ہے جب دوبارہ شخص سامنے آیا تو اسے تحتیخ کر دیا کیونکہ اب اس نے گستاخی نہیں کی تھی اب ایسا کوئی عمر جو تھا وہ معنی نہیں تھا کہ اچھا ہے اس میں میری ذات کا بھی کوئی شامل جاتا ہے کیا کہنے تو یہ جو ہے نا یہ جو بیلنس کریئٹ کرنا ہے جذبات کا بھی بیلنس ہے لیکن مطلب آپ ذاتی جذبات ذاتی نوعیت کے جذبات تو ہیں ہی نہیں تو ایسا نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا جب دوبارہ آیا چونکہ اب اس نے کوئی گستاخی نہیں کی تھی تو اسے تحت دیکھ کر دیا تو جو ریشنلزم ہے جو پرگمٹیزم ہے وہ بھی آپ کو نظر آتی بہت بہت خوبصورت بات مختلف پہلو امام علی علیہ السلام کی زندگی کے صبر کے حوالے سے بات ہوئی شجاعت کے حوالے سے بات ہوئی علمیت کے حوالے سے بات ہوئی امام علی علیہ السلام کی ذات میں ہمیں ہر وہ صفت ہر وہ وصف نظر آتا ہے جس کو جاننا اور جیسے علامہ صاحب نے کہا کہ ان کو ماننا اہم تو ہے مگر ان کی ماننا جو ہے وہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور ہمیں آج یہی فیصلہ بھی کرنا ہے اور اہد بھی کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے اپنی زندگیوں کو بس بہتر کریں کیونکہ ان ہستیوں کا تذکرہ کرنا ضروری ہی اس لیے ہے تاکہ ہم ان کی سیرت پاک سے اپنی زندگی میں سیکھ سکیں اور بہتر طریقے سے زندگی گزار سکیں رکنا ہے ایک وقفے کے لیے انشاءاللہ واپس آئیں گے گفتگو کو آگے بڑھائیں گے ہمارے ساتھ رہے گا کچھ کولز بھی ہوں گے آفٹر دو بریک السلام علیکم ورحمت اللہ چہیرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا مجھ کو تقدیر نے اس دور میں لکھا ہوتا باتیں سنتا میں کبھی پوچھتا مانی 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 ہے باتیں سنتا میں کبھی پوچھتا مانی 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 کہ آپ کے سامنے اصحاب میں بیٹھا ہاں ہوتا آپ کے سامنے اصحاب میں بیٹھا ہاں ہوتا ہر سیاہ راعت میں سورج ہے حدیثیں ہر سیاہ راعت میں سورج ہے حدیثیں ان کی کہ وہ نہ آتے تو زمانے میں اندھیرا ہاں ہوتا وہ نہ آتے تو زمانے میں اندھیرا ہاں ہوتا وہ میرے ساتھ ہے اس بپھرے ہوئے جنگل میں وہ کہ وہ نہ مر جاتا اگر میں یہاں تنہا ہاں ہوتا میں یہاں تنہا ہاں ہوتا کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا جزاک اللہ جی سلامت رہیے حافظ فیصل عمر صاحب بڑی خوبصورت آپ نے نات پیش کی جزاک اللہ پسی شاہ صاحب رمضان المبارک جو ہے اس کی رحمتیں برکتوں سے آپ مفید مستفید ہو رہے ہوں گے کیسا گزرتا ہے رمضان میں دیکھئے میں پتہ نہیں مجھے ہمیشہ لگتا ہے کہ روزے کا طریقہ یہ ہے جو عام آدمی کی جو بھوک ہے پیاس ہے اس کا جب تک آپ کو احساس نہ ہو تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی قصر جو ہے رہ گئی ہے میں اس مرتبہ کچھ روزے میرے نہیں ہو پائے لیکن جس دن میرا روزہ ہوتا ہے اس دن میری کوشش ہوتی ہے کہ میں فجر کے بعد اگر آپ صبح ایک آٹھ گھنٹہ آرام کرلیں تو کرلیں لیکن پھر سوئے نہ آپ اور پھر یہ ہے کہ پورے دن آپ ایک عوضو کارامت کی طرح آپ اپنا سوسائٹی کا حصہ بنیں اور پوری طریقہ سے آپ کام کریں تو پھر آپ بکایدہ کام کرتے ہیں جو آپ کے ذمہ داری ہے تو نورملی بارہ ایک دو بجے لوگ سوکے اٹھتے ہیں مجھے یہ علماء کرام یہاں بیٹھے ہیں مجھے نہیں میں نہیں سمجھ پاتا کہ جب آپ سہر کہا کہ آپ سو جاتے ہیں پھر آپ دو بجے اٹھتے ہیں اس میں بھی لیٹ کرتے ہیں کہ بس زہر اور رسر ایک ہی وضو میں میں پڑھ لوں صحیح 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 اور پھر وہ تین ساڑھے تین گھنٹے کا آپ روزہ رکھتے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں سبحاناللہ ماشاءاللہ بڑے اچھے ٹھنڈے روزے گزر ہیں تو ان سے پوچھئے اس روزے کے بارے میں ان کی کیا ہے یہ اس حوالے سے بھی ہم ضرور بات کر لیتے ہیں تو آپ اچھے طریقے سے آپ حق ادا کریں اس حوالے سے اور میں ہاں جی دو مختلف شخصیات کے حوالے سے اس کا جواب مختلف ہے ایک بادشاہ تھا بہت ظالم ٹھیک شیخ صادی گلستان میں لکھتے ہیں کہ اس نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ میرے لیے سب سے افضل عمل کون سا ہے سیک تو آپ نے فہمیا تو سارا دن سویا رائے گا مطلب آپ سوچ لیں کہ اس کا شخصیت کیسی ہوگی کہ جس کا سونا ہی بہتر ہے اس کا سونا بہتر ہے اور جو آدمی اس طرح کا نہیں ہے نارمل آدمی ہے اس کی شخصیت سے مظلوم مخلوق کو کوئی ایزار نہیں پہنچتی تو اسے چاہیے کہ اپنے وقت کو مختلف دمور میں جو دنیا اور دین کی بہتری کے لیے صرف کریں صرف سونا ہی نہیں ہوتا دیکھیں روزہ دار کے بارے میں تو حضور نے اشارت فرمایا سبحان اللہ جی روزہ دار کی ہڈیاں بھی تسبیح کر رہی ہو سبحان اللہ اگرچہ وہ دکان میں اپنا کام کر رہا ہے محنت کر رہا ہے مزدوری کر رہا ہے اپنی فیلڈ میں ورکنگ کر رہا ہے لیکن اس کا جسم بھی عبادت میں مسروح ہے مفید صاحب شب قدر تاک رات پہلی ہے اس حوالے سے اس کی فضیلت اہمیت اور کچھ ایسی عبادات جو آج سے ہم آغاز کریں رمضان شریف کی آخری جو تاک راتیں ہیں عشرے کی اس میں سے کوئی رات بھی شب قدر ہو سکتی بے شک آج کی رات بھی ہو سکتی آپ صلی اللہ علیہ وسلمہ نے یہی ارشاد فرمایا التمیسوحا فی العشرہ تل اخیرہ اس کو رمضان شریف کے آخری عشرے میں تلاش کرو اور دوسری عدیس میں فرمایا کہ آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو آج پہلی تاک رات ہے ممکن ہے کہ یہی شب قدر ہو بے شک تو کوشش کریں کہ تمام تاک راتوں میں قیام کریں عبادت کریں اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اس کا طریقہ کیا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ایک فضیلت سننے من قاما لیلت القدر ایمانا وا احتسابا غفر اللہما تقدما من ظنبی حضور نے گناہ جس نے رمضان شریف لیلت القدر کو ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے یعنی اخلاص کے ساتھ مخلصی سے اللہ کی خوشنودی کے لیے قیام کیا عبادت کی اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیتا ہے اور یہ بھی فرمایا کہ جو لیلت القدر سے محروم رہا وہ تمام خیر سے محروم رہا یہ پا لینا سمجھ لیجئے زندگی کی سب سے بڑی سعادت ہوگی اس کا آسان طریقہ یہ ہے حدیثی میں پہلے گا جس نے عشاء اور فجر کی نماز باجمات پڑھی اس کو اللہ تعالیٰ پوری رات کی عبادت کا ثواب دیتا ہے آپ کوشش کریں کہ رمضان شیف کی اب آخری عشرے کی تمام تاکراتوں میں عشاء اور فجر کا خصوصی احتمام کریں خصوصی احتمام کریں باجمات تاکہ پوری رات کی عبادت کا ثواب دیتا ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ عشاء کے بعد تراوی پڑھ کر سو جائیں اور کوشش کریں کہ سہری سے آپ دو گھنٹے تین گھنٹے پہلے وٹ جائیں ٹھیک ہے یعنی تحجد پڑھ لیں تحجد پڑھیں قرآن کی تراوت کریں درود پاک پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ وقت دعا میں صرف کریں دعا کریں کیونکہ یہ رات خصوصی طور پر دعاوں کی قبولیت کی رات ہے ملائکہ کی آمد کی رات ہے حضرت جبریل جلوس کی شکل میں آ کر مسلمانوں سے ہاتھ ملاتے ہیں مسافہ کرتے ہیں یہ بڑی سعادت ہوگی میں علامت صاحب سے بھی سوال پوچھنا چاہوں گے مگر اس سے پہلے کالر ہمارے ساتھ ہے سوہیل احمد صاحب اسلام علیکم جی جی علیکم اسلام جی کیا فرمائے گا جی میں نے پوچھنا ہے جی فرمائے پوچھئے علامت صاحب سے پوچھنا ہے کچھ دن پہلے انہوں نے ایک دعا فرمائی تھی ٹھیک ہے کہ شیطان کے لیے کہ جب آپ کو وصوصہ یہ شیطان کر رہتا ہے تو وہ پڑھنے کے بعد دعا سین ایسی ہے جیسے آپ کلوار سے شیطان کو کاٹ رہے ہیں تو کائنلی ذرا پلیز وہ جو دعا ہے دوبارہ ریپیٹ کروا جی یا سکرین کے اوپر جو ہے بلکل چلیں بہت بہت شکریہ میں میرے خیال ہے آپ نے غالباً دعا کی تھی تو وہ کر دیں پھر میں فضیلیں نماز کے دوران اگر اس طرح کے وسوسے اور نیگٹیو خیالات آئے ہیں تو سلام پھیرنے کے بعد ٹھیک آپ دائیں طرف مو کر کے تین دفعہ دھو کریں اسے کہتے ہیں دھتکارنا اور اس سے پہلے آپ پڑھیں گے اعوذ باللہ سمع العلیم من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ سمع العلیم تین دفعہ پڑھ کے تین دفعہ دھتکاریں اور دائیں آتھ اٹھا کر بائیں کی اوپر اس طرح تین دفعہ آپ نے مارنا ہے اس عمل کو عدیشی میں فرمایا گیا ایسے جیسے آپ نے شیطان کو خنجر سے کارڈ کے رہے ہیں ایکسلنٹ ایکسلنٹ یا جس کی بہت سخت ضرورت ہے یہ تو ہمیں اکثر کرتے رہنا چاہیے گی یہ عمل علامہ صاحب ایک تو فضیلت اور آج کیونکہ شبے مولا کی شہادت کی شب بھی ہے تو اس حوالے سے بھی اس کی فضیلت بھی بیان کیجئے اور عبادات اور کیا آمال ہیں جو آج انجام ہیں سب سے پہلے میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتا ہوں وہ جو سونے کو متعلق آپ نے بات کی تھی نبی خدا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ ہے بنام خطبہ شعبانیہ جس میں انہوں نے آخری جمعہ کے اندر ماہ مبارک رمضان کی فضیلت اس کے آمال اور اس کے اندر جو ہمیں کرنا چاہیے پورا جامع اور مانے اس میں جہنا وہ ایک جملہ ملتا ہے نبی پاک کا انفاث اکم فی ہے تسبیح نوم اکم فی ہے عبادہ عمل اکم فی ہے مقبولہ دعا اکم فی ہے مستجاہ فرمایا کہ روزہ دار کی صرف بات نہیں ہے جو مہمان پروردیگار ہیں سانس لینا تسبیح پروردیگار سو جانا عبادت خدا شمار ہوتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور تمہارا حرامل قبول ہوتا تمہاری زوا مستجاب ہوتا ہے رات کو سونا ہی ہوگا تو اس میں جو ہے نا وہ عبادت ہے چاہے دن کو سو چاہے رات کو ابھی آپ نے کہا کہ اختلاف کی اجازت ہے جی برکل رسول اللہ خدا کا فرمان ہے اس سے دا نہیں کر سکتے لیکن میرے خیال میں میں سمجھتا ہوں کہ آپ درست کہہ رہے ہیں جب آقا نے فرما دیا پھر تو کوئی اس میں سو رائے نہیں لیکن اس رات قطن نہیں ہے یہ میں گزارش کروں یہ میں گزارش کروں یہ وضاحت فرما دیجئے جس وقت وہ سوئے گا وہ عبادت پرشے گے ورنہ مومنین یہی مطلب لیں گے صحیح مطلب ہوں لیکن جو آپ نے فرمایا اس کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ استفراللہ ربی وطوبلہ اگر کوئی دن کو سو جاتا اس کی روشی رات کو جاگنا ہے تو وہ بھی اس کو بھی ہم کرسکتے ہیں یہاں پر میں اپنے لیے بھی ایک سوال پوچھ رہتی ہوں مثلا مجھے شو کرنا ہوتا ہے تو میں ساری رات جاک کے سارا دن آپ نے بارہ بہتر سونا تو کوئی اشکال نہیں ہے کام کی نوئیت ہوگی کام کی نوئیت ہے لیکن اگر کام کی نوئیت نہیں ہے آپ اپنی سہل پسندی کی وجہ سے اگر آپ یہ فیل کرتے ہیں وہ تو پھر ہم فیصلہ نہیں کر سکتے نا سارا ٹھیک وہ آپ تو جنرلائزی نہیں کر سکتے ٹھیک میں نے اس وقت یہ قطع نہیں کہا تھا کہ سب یہ کریں میں نے تو آپ کو اپنی تباہ کی بات مگر وصی شاہ صاحب جو آپ کر رہے ہیں جس نیت سے کر رہے ہیں آپ اللہ کی ذات آپ کو اس کے درجات میں بلندی عطا فرمائیں گے کہ وہی جہمبادی درجات کی اگر سوتا روں میں تو مجھے بخدا روزہ فیل ہی نہیں ہوتا تھا لیکن جب میں ایسا کرتا ہوں جس دن بھی ایسا کروں اس دن مجھے تقریباً زہر کے بعد سے یہ پتہ لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ روزہ کیا ہے میرے خیال میں علامہ صاحب اس بات سے اختلاف نہیں کریں گے جو آدمی جاگ کر دوسروں کو فرات کرے ان کا مال کھائے اس سے بہتر ہے پہلے 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 میں پہلے عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمیں جنرلائز نہیں کرنا چاہیے یہ بھی بڑی میک ہے میں نے سب اپنی اُس کی بات حتہ شب قدر کے حوالے سے اب دارہ بڑی لمبی تفاصیل ہیں اس کی لیکن میں اس کو جلدی سے ہو جائے ایک حدیث ہے جسے کہتے ہیں حدیث ما بلغ حدیث ما بلغ اگر کوئی شخص آ کر آپ کو کہے کہ کسی بھی رات میں صرف شب قدر کی بات نہیں کسی بھی رات میں کہ آج کی رات دو رقت نماز پڑھنے کا ثواب ایک لاکھ رقت کے برابر ہے اور آپ نے اس کی بات مان کے دو رقت نماز پور بہتنے اللہ اس لالچ میں اس نیت میں کہ آج رات ایک لاکھ کا ثواب ملگا پڑھ لی بعد میں پتا چلا کہ وہ حدیث غلط تھی تو فرمایا کہ خدا کہتا ہے چونکہ تُو نے اس نیت سے پڑھ لی میں تجھے ایک لاکھ کا ثواب دوں گا اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے اگر تاک راتوں کی ہر رات کو ہم اس نیت سے عمل کریں کہ یہ شب قدر ہے تو ہم کچھ اپنے طور پر اس حدیث کے تحت ہر شب کو شب قدر بنا سکتے ہیں وہ ایک شب تو ہے ہی ہے ہر شب میں جو ہے نا تاک راتوں کے اندر شب قدر کا ثواب ملے لگا ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے اچھا جانتے ہیں مفسی صاحب نے جو ہے نا وہ بہت اچھا فارمولا بتایا ہے بڑی اچھی بات ہے جو عامال ہیں نا اس کے اندر کیا تین چار چیزیں ہیں سب سے پہلے تو یہ بڑی بابرکت رات ہے جس میں قرآن پروردگاہ نے نازل کیا ہزار مہینوں سے بہتر رات بلکہ یہاں پر جو نا وہ ما ادرا قما لیلت القدر کہ یہاں پر دو ہے اگر ما ما استفامیہ تو اس کے مطلب ہے تمہیں کیا پتا کہ لیلت القدر ہے اور اگر ما ما ناہیہ تو اس کے مطلب تمہیں پتا ہی نہیں چل سکتا کہ یہ لیلت قدر ہے کیا جتنی کے حملے تمہیں بتا دیا اس رات کے اندر غسل کرنا ہے دو رکعت نماز پڑھنی ہوتی ہے سات دفعہ سورہ الحمد کے بعد قلوب اللہ کے ساتھ اور استغفراللہ و اسعالو توبہ تسبیح کرنی ہوتی ہے ستر مرتبہ اس کے بعد سو رکعت نماز ہے اور مین چیز جو ہے وہ کیا ہے شب آہیہ کہا آج کی رات جاگ کر غزار جاگو اچھا جاگنے کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پر بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ ساری رات انسان صرف قرآن پڑھے ساری رات صرف نماز پڑھے ساری رات مسلح پر بیٹھا رہے خدمت خلق کرنا بھی سواب ہے مطالعہ کرنا بھی سواب ہے سوال و جواب بھی سواب ہے اگر میں یہاں پر را کر بیٹھ کر ٹی وی پر کسی پروگرام کرتا ہوں تین گھنٹے کے لیے یہ بھی عبادت ہے یہ بھی سواب ہے یعنی دوسرے معنی میں آپ نے رات کو جاگ کر عبادت کرنی ہے اور عبادت کی کوئی خاص فقط قسم نہیں ہے اس کا بھی بڑا سواب ہے بلکہ بہت ساری اور بھی عبادت ہے تو جیس کا سواب ہے تو شب قدر بسکلی قرآن سے معنوس ہونا پروردگار کا شکر ادا اور سب سے بڑھ کر اصل جو ہے نا وہ کیا ہے رب کی بارگاہ میں مناجات کرنا پروردگار میں گناہگار میں خطاکار پروردگار میرا نفس مجھ پہ غالب تیرے دشمن نے مجھے دھوکہ دیا شیطان نے میرے مالک میں ضعیف ہوں آج تیری رحمت کے دروازے کھلے مجھے قدی کر دے مجھے پاک و پاک میرے روحانی لباس سے داغ و دبے دور کر دے میرے وجود سے جو نحوست کی بدبو ہے گناہوں کے جسرات اس کو ختم کر دے تاکہ انسان ترو تازہ ہو کر اس رات سے نکلے اور پھر فیوز و برکات کے ساتھ ایک مفید معاشرے کے اندر انسان تشکیل دے بہت ہی خوبصورت پیغام علامہ صاحب آپ نے فرمایا اور سب سے اہم چیز جو ہے آج کے رات کے حوالے سے وہ یہ کہ جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں اس کو مخلصی سے خالصتاً اللہ کی قربت کے لیے اور اس سے محبت کے لیے اس کی خوشنودی کے لیے ضرور انجام دیجئے رکیں گے بریک کے لیے واپس آئیں گے انشاءاللہ ہماری لاز نشست ہوگی اس میں کچھ پیغامات ہوں گے اور کچھ فائنل آپ کو دیے جائیں گے پیغام انشاءاللہ ملتے ہیں بریک کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یا علی کیوں عقیدت سے نہ میرا دل پکارے یا علی جس کے ہے مولا محمد اس کے ہے مولا علی جس کے ہے مولا محمد اس کے ہے مولا علی اور جس گھڑی اللہ کے گھر میں ہوئے پیدا علی جس گھڑی اللہ کے گھر میں ہوئے پیدا علی ذرہ ذرہ بادب ہو کر پکارا یا علی جس کے ہیں مولا محمد اس کے ہیں مولا علی جس کے ہیں مولا محمد اس کے ہیں مولا علی اور بے نظیر ان کی شجاعت بے مثال ان کی سخاق بے نظیر ان کی شجاعت بے مثال ان کی سخاق ہے زمانے کا یہ نعرہ ہے زمانے کا یہ نعرہ لا فتح اللہ علی جس کے ہیں مولا محمد اس کے ہیں مولا علی اور جان ساران محمد کے کئی القاب ہے جان ساران محمد کے کئی القاب ہیں علم کا دروازہ کہلائے مگر تنحالی علم کا دروازہ کہلائے مگر تنحالی جس کے ہیں مولا محمد اس کے ہیں مولا علی جس کے ہیں مولا محمد اس کے ہیں مولا علی اور جن کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے نصیر جن کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے نصیر وہ حدیث مصطفی کی روس ہے مولا علی وہ حدیث مصطفی کی روس ہے مولا علی جس کے ہیں مولا محمد اس کے ہیں مولا علی سبھان سبھان اللہ عزیشان بھائی رسک مارفت عطا ہو آپ کو اور ساکھی قوسر ہاتھوں سے آپ جام نصیب ہوں یہ میری دل سے دعا ہے کیا کہنے کیا کہنے من کنت مولا فہاز علی مولا رسول اکرم صلی اللہ علی وآل صلی اللہ بھائی میں سانس بھی نہیں لیتی علی علی کے بغیر یہی وظیفہ ہے میرا یہی تو عادت ہے اللہ سبحانہ وطاللہ اسی وظیفے کے ساتھ اور اسی ورد کے ساتھ ہماری جان نکلے اور انشاءاللہ باعمل زندگی گزارنے کی توفیق اطاف فرمائیں جی آخر میں وقت کیونکہ محدود اسی نظم کی شکل میں اور کیونکہ یہاں علماء حضرات بیٹھیں یہ ہے تو نظم کا فارمیٹ لیکن بنیادی طور پر ناتیا ہی نظم ہے کیا کہ سرکار کی جو سیرت ہے سیرت کے مختلف واقعات جو ہیں وہ پر روئے ہوئے ہیں میں شاعر ہوں تو اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں ان حسین اسرار کے بارے میں شاعر ہوں تو اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں ان حسین اسرار کے بارے بتائیں تو بھلا کیا ہے محبت آخرش ہے کیا عبادت آخرش ہے کیا میں سب سے کہتا ہوں کسی پیاسے کو اپنے حصے کا پانی پلانا بھی محبت ہے عبادت ہے یہ بھی ایک تاریخی اسلامی واقعے سے آیا کسی پیاسے کو اپنے حصے کا پانی پلانا بھی محبت ہے عبادت ہے ہمور میں ڈوبتے کو ساحلوں تک لے کے جانا بھی محبت ہے عبادت ہے کسی کے واسطے ننی سکرمانی محبت ہے دل میں درد ویرانی مگر پھر بھی کسی کے واسطے جبرن ہی ہنٹوں پر حسی لانا زبردستی ہی مسکانا محبت ہے عبادت ہے کہیں ہم راز سارے کھول سکتے ہوں مگر پھر بھی آیتوں کا ترجمہ ہے کہیں ہم راز سارے کھول سکتے ہوں مگر پھر بھی کسی کی بے بسی کو دیکھ کر خاموش رہ جانا محبت ہے پردہ دالو خدا تمہارے ایبوں پردہ ڈالے کہیں ہم راز سارے کھول سکتے ہوں مگر پھر بھی یہ سکیمز کے لیے نہیں ہیں یہ نیجی معاملات بے شک کہیں ہم راز سارے کھول سکتے ہوں مگر پھر بھی کسی کی بے بسی کو دیکھ کر خاموش رہ جانا محبت ہے کہیں بارش میں سہمے بھیگتے بلی کے بچے کو کہیں بارش میں سہمے بھیگتے فتح مکہ کے موقع پر ایک واقعہ ایسا ملتا ہے کہیں بارش میں سہمے بھیگتے بلی تو اس چڑیا کو پنکھے بند کر کے راستہ باہر کا دکھلانا محبت ہے کوئی چڑیا جو کمرے میں بھٹکتی آن نکلی ہو تو اس چڑیا کو پنکھے بند کر کے راستہ باہر کا دکھلانا محبت ہے عبادت ہے کسی کے درد سہلانا کسی روتے ہوئے کہ جی کو بہلانا محبت ہے ہے عبادت کیا کہنے ویسی شاہ صاحب ہر لائن میں ایک سبق اور چیز یہ وہی ہے جو آج ہماری زندگی میں مسنگ ہے محبت لوگوں کے جو سامنے والا شخص ہوتا اس کے مزاج کو بدل دیتی ہے اور ہم جب یہ اہل بیعت کا گھرانہ دیکھتے ہیں خانوادہ رسول کی طور پر یہ آپ کو صیرت بتائی گی کہ اگر ایک صحابی نے کسی نے چڑیا کے بچوں کو گھونسلے سے جدا کر دیا تو سرکار کتنا خفا ہوئے اور پھر سرکار نے کیا حکم صادر فرمایا کہ جاؤ اس کو اس کی ماں کے پاس چھوڑ کر یہ صیرت آپ بتائی گی تو آپ نے فرمایا جا کہ وہاں اگدم سے جوش میں جو کہ تھوڑی دیر بعد تمہیں ملے جذبات میں گلے نہ لگا لینا وہاں اور بھی اتامہ ہو سکتے ہیں پتہ نہیں ان کے دلوں پر کیا یہ جو سنسٹیویٹی ہے یہ آپ کو سیرت بتائی قرآن بتائے گا اور خاص طور پر میں تو سمجھتا ہوں کہ سیرت بتائی تو سیرت اگر آپ پڑھیں بے شمار یعنی سیرت کی بہت سارے بڑے بڑے اچھی میں نے مجھے یاد ہے کہ میں گیارویں یا بارویں جماعت میں تھا تب میرے پاس کم از کم آٹھ نو سیرت کی قطب میں پڑ چکا تھا کم از کم اور وہ سارے کی خیر ہے وہ آپ کو انسان بناتی ہے انسان سے محبت کرنا سکھاتی ہے وہ آپ کو درگزر کرنا سکھائے گی تو یہ مجھے لگتا ہے اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی چیز جو ہے وہ آپ کو زندگی آپ کو پرگمٹیزم سکھائے گی سیرت جو ہے وہ آپ کو اس سے آگے کی چیز ہے انسانیت سکھائے کیا سلوک یہ بہت احترام جی ویسی شاہ صاحب اللہ آپ کے لئے سانیہ کرے اور آپ کو ہماری نانو ایک دعا دیا کرتی ہے ارشن کے مانگ لگائے بہت بہت خوشی میں چھوٹی سی بات کر سکھتے نہیں ہمیں آپ کے طرف آ رہی ہوں دیکھیں بات یہ ہے کہ لوگوں دانت اور یہ خدمت خلق حق و لباد ہیں اب لوگ پریکٹس نہیں کرتے وہ اسلام کا فلسفہ یہی ہے بلکل آخر میں مفتی صاحب میسیج پیغام شبہ شہادت امام علی 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 سلام بھی ہے تو ذرا کوئی پیغام دیکھنے والوں کو محبت کرنے والوں کو ضرور دیجئے بطور خاص پیغام یہ ہے ایک تو حدیث پاک ہے نظر علی عبادت آج تو نہیں دیکھ سکتے آپ ظاہر ان اس دنیا سے پردہ فرما گئے اور ہماری آنکھیں حقائق دیکھنے اور ہماری بصیرت میں روشنی نہیں پھر حضور نے فرما کہ چلو ذکر علی کا ذکر عبادت ذکر بھی ہر وقت نہیں ہو سکتا سرکار کریم علی نے پھر ارشاد فرما کہ حب علی سے محبت بھی عبادت ہے ایک تو یہ محبت کا چراغ ہر وقت اپنے سینے میں روشن رکھیں اور محبت کی محبت کا کمال کب ظاہر ہوتا ہے جس سے آپ محبت کر رہے ہیں اس کے بتائے راستے پر چلیں اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں لیکن اس کی مانتے نہیں ہیں اس کا مطلب آپ اپنی محبت میں صادق نہیں تو حضرت شہر خدا علی مرتضی وجہ وکریم سے اصل محبت یہ ہے کہ ان کی سیرت پڑھیں اور ان کے فرامین پر عمل کریں اور ان کے راستے پر چل اللہ آمین انشاءاللہ علامہ صاحب آخر میں ہم سب جانتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جو میسج ہے مقصد ہے رمضان کی لَا لَا كُم تَتَّقُون ہم تقویٰ اختیار کریں پرہیزگاری اختیار کریں اور امام جن کا تذکرہ ہے امام متقیان ہیں متقیوں کے امام ہیں اس حوالے سے شب شہادت کے حوالے سے آج کیا فرمائے گا پیغام سب سے نقصان دے ہو اور پانی کے اندر موتی پڑا ہو اب آپ نے موتی بھی اٹھانا ہے اور پانی بھی آپ کے لئے نقصان دے تو کیا کریں گے کہ اس پر بینڈج لگاؤ اور پھر اپنا ہاتھ ڈال کے سارے موتی اٹھا لو یہ دنیا جو ہے وہ بلکل ایسی ہے کہ دنیا کے اندر گناہ اور دنیا کے اندر وسواس یہ انسانیت اور بشریت کے لئے اور مومن کے لئے نقصان دے ہیں تو بیس ماہ مبارک رمضان وہ دن ہے کہ جب حکیم آتا ہے اور آ کر مولا کائنات علی بن ابی طالب کے زخم کا معاینہ کرتا ہے اور پھر کہتا ہے یہ زہر آپ کے مغز تک پہنچ گیا ہے روایت کچھ اس طرح سے ملتی ہے تاریخ کے اندر مولا کائنات علی بن بیٹا حسن روتے نہیں پیش آتے ہیں واقعات موت ہر کسی کے ساتھ لگی ہوئی ہے تو میرے بعد امام ہو میرے جانشین ہو حسلہ کرو اور پھر سبر کے پہاڑ علی نے جب امام حسین علی اسلام آیا تو امام حسین کی بھی آنکھوں میں آنسو ہوتے بابا کو دے کر رونا شروع کیا مولا کائنات علی ابن حسین کو بھی تسلی دی ہے بیٹا حسین رونا نہیں ہے بیٹا حسین پریشان نہیں ہو نا یہ ہوتا رہتا ہے وسیعت کی لیکن کہتے ہیں کہ جو ہی زینب قبرہ سلام اللہ آئیے نا تو سبر کے پہاڑ علی کی اپنی آنکھوں میں آنسو آگئے نفق دیئے کہ زینب قبرہ کو رونے سے لی روک بلکہ خود رونا شروع کر دیا مولا کائنات کو یقینا وہ کربلا کے مسائب یاد آگے ہوگئے ہو سکتا مولا حسین کو مولا علی ابن ابی طالب کو منظر یاد کہتے ہیں کہ عرب شریف زادیاں کبھی ہاتھ یہ وہ سینہ ہیں جس کو رسول خدا چھما کرتے تھے اور شہزادی زینب نے وہ مسئیبت دیکھی مولا کائنات نے بھی ان کو دیکھ جو وہاں پر گلیا فرما بے شک بے شک جی یہ ظلم ہے جو ہوئے خانوادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ ہم جس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ اور ایک وظیفہ جو امام علیہ علیہ سلام ہی سے نسبت رکھتا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی امام فرماتے ہیں کہ آج کی رات جو شک سو گیا سمجھے اس کا نصیب سو گیا اور جو جاگتا رہا اس کا نصیب جاگ گیا وظیفہ کچھ اس طرح سے ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ دیکھ کر اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کیجئے اللہ سبحانہ وطاللہ ہمارے تمام گناہ بخشنے والا ہے وہ بارہ پکار راتوں میں شب قدر میں یہ ہزار مہینوں سے بہتر رات ہے جس میں ہمیں گناہوں سے معافی مانگتے ہوئے مغفرت طلب کرنی ہے جو آج کی دعا ہے کیونکہ یوم آج شب شہادت امام علی علیہ سلام ہے تو امام علی علی سلام نے کی مناجرات ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں امام فرماتے ہیں اس کی چند لائنیں آپ کے سامنے پیش کروں گی مولا کی دعا اے مربوب پر رب کے سوا کوئی رحم کرتا ہے اے میرے مولا اے میرے آقا تو بڑائی والا ہے اور میں آجز ہوں تو کیا آجز پر کبریا کے سوا کوئی رحم کرتا ہے اے میرے مولا اے میرے آقا اپنی رحمت کے تفیل مجھ پر رحم فرما اپنے جود و کرم اور فضل کے صدقے میں مجھ سے راضی ہو جا اے بہت زیادہ نعمتیں بخشنے والے فضل احسان کرنے والے اے بہت زیادہ رحم کرنے والے تجھے اپنی رحمت کا واسطہ اے رب تجھے اپنی رحمت کا واسطہ تجھے اپنے ولی واسطہ امیر المومنین علی کی رات کے صدقے میں ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے الہی آمین آخر میں قصیدہ غوثیہ پاک سے اقتطام اسمائل حسنہ اور خاص طور پہل تماز سے دعا جزا کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والی و بارک وسلم یا شاہ جیل یا شاہ جیل یا شاہ جیل یا شاہ جیل سقان الحب قسات الویسال فقلت لخمرت نحو تعالی ساعت ومشت لنحو في كؤوس فهمت بسکرتي بين الموالی فقلت لصائر لقطاب لم بحالی وادخلوا انتم رجالی وهم واشربوا انتم جنودي فساق القوم بالبا في ملالی شربتم فضلتي من بعد سكري ولا لنتم علوي واتسالي مقامكم ملع لا جمع ولكن مقامی فوقكم ما زال عالی یا شاہ جی لا یا شاہ جی لا یا شاہ جی لا انا فی حضرت تقریبی وحدی يصرفونی وحسبی ذو الجلالی انا البازی وشاب قلی شیخ ومن ذا فی الرجال عطی ميثالی قسانی خلعتم بطراز عزم وطو جنبی تیجان الكمالی واطلعنی علی سر قدیم وقلدنی وعطانی سؤالی وولانی علی الاقطاب جمع فحكم نافظ في كل حالی ولو لقیت سر في بحار لسار الکل غورا في الزوالی ولو لقیت سر في جبال لدکت واختفت بين الرمالی ولو لقیت سر فوق النار خاملت وانطفت من سر حالی ولو لقیت سر فوق وقمیت لقام بقدرت المولا تعالی یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا وما منها شہور نو دہور تمروت القدی لا تالی و تخبرونی بمایاتی ویجری و تولیمونی فاقصر عن جدالی مريدی موطی واشتح وغنی وفعل ما تشاو فالاسم عالی مريدی لا تخف اللہ ربی اعطانی رفعتا نلت المنالی تبولی ف السماء والارد دکت وشووس سعدت قد بدالی بلاد الله ملکی تحت حکمی ووقتی قبل قلبي قد شفالی مریدی لا تخواش فإنی عزوم قاتل عند القتالی نذرت الى بلاد الله جمعا کخردلت على حکم اتسالی درست العلم حتى سرت قطبا ونلت سعد من مولا الموالی فمن فی اولیاء اللہ مثلی ومن فی العلم والتصریف حالی یا شاہ زیلان یا شاہ زیلان یا شاہ زیلان یا شاہ زیلان رجالی فی ہواجرہم سیام وفی ظلم اللیالی کل آلی وكل ولي لہو قدم وإنی على قدم النبی بدر الكمال نبی هاشم مکی نجاز وجد به نلق الموالی أنا الجین محی دین اسمی وأعلامی على رأس الجبال أنا الحصن والمخدع مقامی وأقدامی على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمی وجد صاحب العین الكمال تقبل ولا تردد سوال اغثنی سیدی انظر بحال یا شاہ جینا یا شاہ جینا یا شاہ جینا یا شاہ جینا اللہ مصل على سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والقرم والی وبارک وسلم آئیے اگریم کے پاک ناموں کا ذکر کرتے آپ بھی اپنے گھروں میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا غفار یا اللہ یا غفار یا اللہ یا غفار یا اللہ یا غفار یا اللہ یا ستارو یا اللہ یا رزاقو یا اللہ یا رزاقو یا اللہ یا سلامو یا اللہ یا سلامو یا اللہ یا سلامو یا اللہ یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا اللہ 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 ہماری ہمارے ماں باپ کی ہمارے بہن بھائیوں کی ہمارے بیوی بچوں کی ہمارے رشتہ داروں کی حضور کے غلاموں اور مسلمانوں کی بخشش فرما دے اے ہمارے کریم اور رحیم پروردگار اپنے فضل سے افطار کا وقت ہے قبولیت کی گھڑیاں ہیں ہمارے وطن عزیز میں اور مسلم امہ میں جو جو بیمار ہیں اور جس طرح کے امراض میں مبتلا ہیں اے رحیم و کریم تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے کریم مولا جو رزق کے مسائل کا شکار ہے تنگ دستی ہے مفلسی ہے کاروبار نہیں چل رہے کسی کے پیسے فسے ہوئے ہیں واپس نہیں مل رہے اے لسہ پر کرم کر مسائل حل ہو جائیں رزق کی برکات نصیب ہو جائیں میرے مالک بے روزگاروں کو برسرے روزگار کر دے ہمارے ملک کو معاشی کرائسز اور بہرانوں سے نکال کر برکت والی خوشحال ریاست بنا دے اے میرے مولا خصوصاً میاں بیوی کے درمیان محبتیں پیدا کر دے جن کے رشتے اتنے بگڑ گئے کہ جدائی کی نوبت پہنچ گئی اے اللہ ان کو جدائی نہ ہونے دینا میرے مولا ان کو ایک دوسرے کا احترام اور محبت نصیب فرما دے ماں باپ بچیوں کے لئے خصوصاً جو رشتوں کی تلاش میں انہیں نیک رشتی عطا کر دے اے اللہ بے گناہ قیدیوں کو رہائی دے دے گناہگاروں کو معافی دے دے پروردگار ایسا رزق دے جو تیری راہ میں خرچ ہو ایسی صحت دے جو تیری یاد میں سرف ہو مالک دل کی ہر دھڑکن میں خوشبو اے محبت مصطفیٰ نصیب فرما دے اے کریم اور رہیم پروردگار بے اولاد جو اولاد کے خوشبو والے پھول کی تلاش میں ہیں اور انتظار میں ہیں اے اللہ انہیں اولاد نصیب فرما دے پاک وطن پاکستان کو استحکام سلامتی اور اقوام عالم میں عزت عطا فرما دے میرے مولا ہماری امت مسلمہ کے افراد جہاں کئی دنیا بھر میں مظالم کا شکار ہیں کشبیر فلسطین برما اور دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کو ظالموں کے چنگل سے نجات عطا کر دے امت مسلمہ پر رحم فرما اتحاد اور یگانگت نصیب فرما وصل اللہ تعالی علی النبی القریم الامین وعلیٰ وصحابہ